اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں نشاط احمد آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے کی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر ایک دفعہ آپ تمام حضرات یہ بتائیے ہماری آڈیو اور ویڈیو آپ کو کلیر مل رہی ہے اگر آڈیو اور ویڈیو کلیر ہے تو ایک بار آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفکیشن کو آل ضرور کر لیجیے گا آج ہم آپ کو اردو گرامر میں جو کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا اسی سے متعلق جو اہم اہم سوالات ہوں گے اس کو ہم کرانے والے ہیں سبھی کا ویلکم ہے سواگت ہے خوش آمدید ہے امڈی افروز عالم شازیہ پروین فیڈکس فور یو شازیہ خاتون سونو راز جی سلمان راہی نیلو فر پروین امڈی رشاد حسین جمال اشرف روحی فاطمہ جے سبھی کا ویلکم ہے امڈی امجد صدیقی امڈی ساقیب جے تکبیر انساری زیہ زمیر زمیر الحسین جے اور امین شاہ سبھی کا ویلکم ہے سواگت ہے ایک بار سبھی لوگ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ساتھیوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے اگزام تین تاریخ سے آپ کا فارم بھرائے گا اور آپ کا سات دسمبر کو اگزام ہے تو نوٹیفیکیشن ایک دو دن میں آہی جائے گا اگر آپ ساتھیوں کلاس کر رہے ہیں اردو سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اوفیشیل گروف سے ضرور جھو جائیے اور جی ایس آن لائن اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے آپ کلاس لے لیجئے گا کل جو میں نے جو چیزیں پڑھائی تھی ایک بار جلدی جلدی سے اس کو ہم لوگ ریپیٹ کر لیتے ہیں دھوڑا لیتے ہیں تاکہ چیزیں ہم کو سمجھ میں آ جائے ساتھیوں کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا ردیف ردیف کیا ہوتا ہے تو ردیف ساتھیوں کسی بھی شیر کے اخیر میں جو بار بار لفظ آتا ہے سیم لفظ آتا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں ردیف بولتے ہیں اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کافیہ کوافی سے نکلا ہے اور ساتھیوں ردیف سے پہلے جو ہم وزن الفاظ ہوگا جو ہم وزن الفاظ ہوگا اس کو کیا بولیں گے کافیہ بولیں گے کیا بولیں گے کافیہ بولیں گے جیسے کہ ایک شیر میں بار بار آپ کو سمجھایا تھا کہ دلے نادا تجھے ہوا کیا ہے دلے نادا تجھے ہوا کیا ہے دلے نادا تجھے ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اس کے اندر ساتھیوں دھیان دیجئے گا غور کیجئے گا تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لاشت میں آپ کو کیا رہا ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کیا ہے کیا ہے سیم لفظ ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہوگا آپ کا اس کو بولیں گے ردیف کیا بولیں گے اس کو اس کو بولیں گے ردیف اور کیا ہے کیا ہے سے پہلے ہوا اور دوا ہوا اور دوا ہوا اور دوا ہوا اور دوا ایک ہی وزن پر ہے یہ آپ کا ہو جائے گا قافیہ یہ ہو جائے گا آپ کا قافیہ تو قافیہ اور ردیف یہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا جلدی جلدی سے ساتھیوں تھوڑا سا اس کو ہم ریویزن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے ساتھیوں آپ کو بتایا کیا کہ مطلع مطلع بولتے ہیں کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا مطلع شروع کرنے کی جگہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے اندر کیا ہو قافیہ ہو اور جس کے اندر کیا ہو ردیف ہو وہ کیا کہلائے گا آپ کا مطلع اگر غزل یا قصیدے کا دوسرا شعر بھی کیا ہو ہم قافیہ ہم ردیف ہو تو اس کو بولتے ہیں حسن مطلع اس کو کیا بولتے ہیں حسن مطلع یا پھر اسے بولا جاتا ہے مطلع ثانی کیا بولا جاتا ہے مطلع ثانی یا پھر اسے بولتے ہیں زیب مطلع کس کو بولتے ہیں زیب مطلع اگر غزل یا قصیدے کا دوسرا شیر بھی ہم قافیہ ہم ردیف ہو تو اس کو بولا جاتا ہے حسن مطلع مطلع ثانی زیب مطلع حسن مطلع مطلع ثانی زیب مطلع اور اس کے بعد ساتھیوں ایک آتا ہے آپ کا مقتع مقتع قطع یقتعو کہ مطلب آتے ہیں کاٹنا مقتع کا مطلب کاٹنے کی جگہ غزل یا قصیدے کا آخری شیر آخری شیر جس میں شاعر کیا کرتا ہے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسی کو بولتے ہیں مقتع کیا بولتے ہیں مقتع اور ایک بات یاد رکھے گا ساتھیو دھیان دیجئے گا مطلع سوری مطلع جے یہ آپ جان گئے اس کے بعد یاد رکھے گا ساتھیو ردیف اور پلس میں قافیہ ردیف اور قافیہ ردیف اور قافیہ دونوں کو ایک ساتھ کہا جاتا ہے زمین کیا بولتے ہیں زمین ردیف اور قافیہ دونوں کو ایک ساتھ کیا بولتے ہیں زمین ردیف اور قافیہ دونوں کو ایک ساتھ کیا بولتے ہیں زمین اور اس کے بعد یاد رکھے کہ مطلع جے مطلع اور مطلع اور مقتع کے علاوہ مطلع اور مقتہ کے علاوہ جتنے بھی اشعار ہوں گے اس کو بولا جاتا ہے فرد اس کو کیا بولتے ہیں فرد مطلع اور مقتہ کے علاوہ جتنے بھی اشعار ہوں گے اس کو بولتے ہیں فرد یعنی شروع والا اور آخیر والا چھوڑ کر اس کو کیا بولا جاتا ہے فرد بولا جاتا ہے اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہوتا ہے بیت الغزل غزل کا سب سے اچھا شیر غزل کا سب سے اچھا شعر کو کیا بولا جاتا ہے بیت الغزل کیا بولتے ہیں بیت الغزل اور اسی بیت الغزل کو ساتھیوں کیا بولا جاتا ہے ایک اور نام سے پکارا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے حاصل غزل اور اسی کو بولا جاتا ہے ساتھیوں شاہ بیت کیا بولا جاتا ہے شاہ بیت جو غزل کا سب سے اچھا شعر ہوگا اس کو بیت الغزل حاصل غزل شاہ بیت یہ کہا جاتا ہے یہ سب چیزیں آپ کو آئیں گی ابھی اور اس کو آپ کو اگر آپ نے کل والے ویڈیو میں سمجھ رکھا ہوگا تو دکت نہیں ہونے والی ہے اور آپ کو آسان ہو جائے گا یہاں تک کسی کو کوئی دکت ہے ایک بار ویڈیو کو پلیز آپ لوگ لائک کر دیجئے جے لائک کر دیجئے پلیز ایک بار سب ہی لوگ ایک بار لائک کر دیں پلیز ایک بار آپ لوگ لائک کر دیں ویڈیو کو ایک بار ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا جو اہم ٹاپک ہے جس سے ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں اس ٹاپک پر چرچہ کریں گے حالانکہ کل والا میں نے آپ کو پی ڈی ایف نہیں دیا تھا تو دونوں پی ڈی ایف آج آپ کو مل جائے گا چلیے سب سے پہلا کوشن آپ کے سکرین پر ہے جے کہا یہ جا رہا ہے کہ غزل کے سب سے اچھے شیر کو کیا کہا جاتا ہے غزل کے سب سے اچھے شیر کو کیا کہا جاتا ہے شاہ بیعت بولا جاتا ہے بیت الغزل بولا جاتا ہے حاصلِ غزل حسبے بالا میں سے ایک سے زائد اور حسبے بالا میں سے کوئی نہیں غزل کے سب سے اچھے شیر اور آج سنڈے ہے آج آپ کا سبتاہی کٹیشٹ بھی ہوگا غزل کے سب سے اچھے شیر کو شاہ بیعت بھی بولا جاتا ہے اور بیت الغزل بھی بولا جاتا ہے اور حاصلِ غزل بھی بولا جاتا ہے یہ تینوں کہا جاتا ہے اسی لئے ہو جائے گا حسبے بالا میں سے ایک سے زائد یعنی کہ آفشن نمبر ڈ والا جو ہے وہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن دو نمبر میں غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو کہتے ہیں مطلع زمین حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں ایک ساتھ ساتھیو ردیف اور قافیہ کو کیا بولا جاتا ہے ردیف اور قافیہ دونوں کو ایک ساتھ کہتے ہیں زمین کیا بولتے ہیں اس کو زمین بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے زمین کیا بولتے ہیں زمین تو آپ کا ہو جائے گا option number c والا جو ہے وہ right ہو جائے گا اگلا question 3 number میں کافیا کسے کہتے ہیں کافیا کافیا کسے کہتے ہیں ہم صورت الفاظ کو ہم صورت کا مطلب ہوا وہ لفظ جو ایک ہی جیسا لگے دیکھنے میں جیسے کے ساتھی ہو ہم مانا الفاظ کو ہم مانا الفاظ کو بولا جاتا ہے مترادف یعنی وہ دو الفاظ جس کا ایک مانا ہو ہم آہنگ الفاظ کو یعنی ہم وزن الفاظ کو جیسے دیکھئے ہم بولیں ہوا اور آگے بول دیں دوا دونوں ایک وزن پر ہیں یہ ہم آہنگ الفاظ ہے تو کافیا کسے کہتے ہیں ہم آہنگ الفاظ کو option number c والا آپ کا right ہو جائے گا اگلا question 4 number میں مصرا کسے کہتے ہیں شیر کی پہلی لائن کو شیر کی دوسری لائن کو شیر کی دونوں لائن کو اور حسبے بالا میں سے ایک سے زائد اور حسبے بالا میں سے کوئی نہیں مصرا کسے کہتے ہیں دیکھئے مصرا کا مطلب ہوتا ہے دروازہ کا ایک پٹ جو ہوتا ہے پلوہ اس کو بولا جاتا ہے مصرا اور مصرا بولیں گے شیر کی شیر کی پہلی لائن نہیں ہوگا بلکہ شیر کی ایک لائن پہلی لائن اور ایک لائن میں فرق ہے اگر ہم یہ شرط لگا دیں شیر کی پہلی لائن کو مسرا بولیں گے تو کیا شیر کی دوسری لائن مسرا نہیں ہوگا وہ بھی ہوگا تو یہ والا جو ہے غلط ہو جائے گا دونوں لائنوں کو ملا کر تو شیر ہوتا ہے بلکہ شیر کی ایک لائن کو مسرا بولتے ہیں شیر کی ایک لائن کو مسرا بولتے ہیں اسی لئے اس کا کیا ہوگا اوپسن نمبر ای والا جو ہے وہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلاこشن ہے پانچ نمبر میں غزل یا گزل کا پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف وہ ہم کافیہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں دیکھئے تین شرط ہے پہلا شرط ہے کہ پہلا شیر ہے دوسرا آپ کا ہے کہ ردیف ہے اس کے اندر تیسرا ہے کہ اس کے اندر کافیہ ہے یہ تین چیز پایا جائے گا تو اس کو کیا بولیں گے مطلع بولیے گا حسن مطلع بولیں گے مقتہ بولیں گے حسبے بالا میں سے ایک سے زائد اور حسبے بالا میں سے کوئی نہیں دیکھئے اگر پہلا شیر ہو اور ردیف بھی ہو کافیہ بھی ہو تو اس کو ساتھیوں بولا جاتا ہے مطلع کیا بولتے ہیں مطلع اوپسن نمبر اے والا جو ہے وہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن آپ کے سکرین پر چھے نمبر میں گزل کا دوسرا شیر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف وہ ہم کافیہ ہو تو کیا کہلاتا ہے یعنی دیکھئے دوسرا مصرہ ایک شرط اور اس کے اندر ردیف بھی ہے دوسرا شرط تیسرا اس کے اندر کافیہ بھی ہے اگر یہ تینوں چیز پائے جائیں گے تو اس کو کیا بولا جائے گا مطلع بولا جائے گا حسن مطلع تضمین یا پھر حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں اگر غزل یا قسیدے کا دوسرا شیر بھی ہم کافیہ ہم ردیف ہو تو اس کو بولتے ہیں حسن مطلع یا اسی کو بولا جاتا ہے زیب مطلع یا اسی کا ایک اور نام ہے اس کو بولا جاتا ہے مطلع ثانی کیا بولا جاتا ہے مطلع ثانی یہ تین نام سے جانا جاتا ہے حسن مطلع زیب مطلع مطلع ثانی غزل یا قسیدے کا اگر دوسرا شیر بھی ہم کافیہ ہم ردیف ہو تو اس کو اس تین نام سے پکارتے ہیں حسن مطلع زیب مطلع مطلع ثانی اگلا کوشن سات نمبر میں چھے مصرے پر مشتمل ایک بند کو کیا کہتے ہیں چھے مصرے پر مشتمل ایک بند کو کیا کہتے ہیں مخمص کہتے ہیں مسدس کہتے ہیں مصمن کہتے ہیں حسبے بالا میں سے ایک سے زائد حسبے بالا میں سے کوئی نہیں پڑھایا ہوا ہے یہاں سے شروع کرجیے گا مسلس کسے بولتے ہیں مسلس کے اندر تین مصرہ ہوتا ہے اس کے بعد ساتھیوں مربع کسے بولتے ہیں مربع کے اندر چار مصرہ ہوتا ہے مخمص کسے بولتے ہیں مخمص کے اندر پانچ مصرہ ہوتا ہے مسدس کسے بولتے ہیں مسدس کے اندر چھے مصرہ ہوتا ہے مسببہ کسے بولتے ہیں تو مسببہ کے اندر سات مصرہ ہوتا ہے مسمن کسے بولتے ہیں تو مسمن کے اندر آٹھ مصرہ ہے معشر کسے بولتے ہیں تو اس کے اندر دس مصرہ دس مصرہ ہوتا نہیں کسی میں تو ٹھیک ہے نا چھے مصرے پر مشتمل ایک بند کو کیا بولتے ہیں تو مسدس بولتے ہیں آفصن نمبر بی اگلا کوششن ہے وہ شیر جس میں شائر اپنا تخلص لاتا ہے کیا کہلاتا ہے مطلع کہلاتا ہے حسن مطلع مقتہ کہلاتا ہے حسبے بالا میں سے ایک سے زائد حسبے بالا میں سے کوئی نہیں وہ شیر جس میں شائر اپنا تخلص تخلص بولتے ہیں شائر کا وہ چھوٹا نام جو وہ اپنے شیر میں استعمال کرتا ہے جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں نا غالیب جیسے ہم لوگ بولتے ہیں شاد جیسے ہم لوگ بولتے ہیں ساتھ یہ اکبر یہ چھوٹا چھوٹا جو نام ہے یہ آپ کا ہے تخلص تو اس کو بولا جاتا ہے مقتہ پلیز ایک بار ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیجئے آپ کے لئے اتنی محنت کی جا رہی ہے آپ ایک لائک نہیں کر سکتے ایک بار لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا جن لوگوں نے کر لیا ہے وہ تھمسپ دکھا دیں کہ ہم نے کر لیا ہے لائک ایک بار پلیز کر دیجئے بانتا ہی ہے نا جے چلیے ایک بار لائک کر دیجئے آپ لوگ چلیے بہت شاندار اگلا کوششن ہے پانچ مصرے پر مشتمل بند کو کیا کہتے ہیں مخمص بولا جاتا ہے مسدس بولا جاتا ہے مسمن بولا جاتا ہے حسبے بالا میں سے ایک سے زائد حسبے بالا میں سے کوئی نہیں پانچ مصرے پر مشتمل بند کو کہتے ہیں مخمص کیا بولتے ہیں مخمص اوپسن نمبر اے والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے نو نمبر میں درجہ زیل میں مؤنس لفظ کون سا ہے آسمان کھڑ کھڑکی اندھیرہ اور اس کے بعد حسبے بالا میں سے ایک سے زائد حسبے بالا میں سے کوئی نہیں دیکھیں دھیان دیجئے گا ایک چیز یاد رکھے گا مؤنس کے لیے یاد رکھے سب سے پہلے ساتھیوں دو یا ہوتی ہے ایک یہ والیہ اس یا کو بولتے ہیں یائے معروف اور ایک یہ والیہ لیٹی ہوئیہ اس یا کو بولا جاتا ہے یائے مجھول کیا بولتے ہیں یائے مجھول ہم بات کریں گے یائے معروف یائے معروف جس اسم کے اخیر میں ہوگا وہ اسم ساتھیوں کیا ہوتا ہے عام طور پر مؤنس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مؤنس ہوتا ہے جیسے دیکھئے گا ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں لکڑی کیا ہے یہ مونس ہے روٹی کیا ہے مونس ہے جیسے ساتھیوں چاندی کیا ہے مونس ہے جیسے کھڑکی کیا ہے یہ مونس ہے جیسے ساتھیوں اور بھی لڑکی لڑکی یہ کیا ہے مونس ہے وغیرہ وغیرہ ہم نے یہ جانا کہ جس اسم کے اخیر میں یائے معروف ہوگی وہ اسم کیا ہوگا مونس ہوگا جیسے کہ لکڑی روٹی چاندی کھڑکی اور ساتھیوں لڑکی اب ایک چیز یاد رکھے گا لیکن کچھ جو ہے وہ اپواد ہے جس کے اخیر میں یائے معروف ہے لیکن وہ کیا ہے مونس نہیں ہے جیسے کہ یاد رکھے اس کے مثال میں ساتھیوں پانی یہ کیا ہے مزکر ہے جیسے کہ آپ کا پانی کے علاوہ پانی کے علاوہ ساتھیوں موتی کیا ہے پانی اور اسی طرح آپ کا موتی کیا ہے مزکر ہے جیسے ساتھیوں دہی کیا ہے مزکر ہے نہیں یاد رکھے گا جیسے کہ پانی موتی دہی اسی طرح ساتھیوں ہاتھی کیا ہے مزکر ہے درزی کیا ہے مزکر ہے نہیں یہ سب ساتھیوں پجاری پجاری کیا ہے مزکر ہے یہ سب یاد رکھے گا اسی طرح مالی کیا ہے مذکر ہے تو یہ جتنے سارے اسماں میں نے آپ کو بتائے اس کے آخر میں یائے معروف ہے لیکن یہ مذکر ہے کیا ہے یہ مذکر کیا ہے یہ مذکر ہے ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگلا ہے ساتھیو تغیر کس لفظ کا مترادف ہے تغیر کس لفظ کا مترادف ہے تحیل کا تبدل کا رد و بدل کا اور حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں تغیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی لفظ کو بدل دینا تبدیل کر دینا اور تبدل کا معنی بھی وہی ہوتا ہے دونوں ایک ہی وزن پر ہے اسی لئے تغیر کا مترادف تبدل افصن نمبر بی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن گیارہ نمبر میں لفظ تقسیم زیل میں کس سے قریب ہے کس میں سے تقدیر سے اور مقدر سے حسب بالا میں سے ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں لفظ تقسیم زیل میں کس سے قریب ہے دیکھئے تقسیم اصل میں بات یہاں پہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ جو لفظ تقسیم ہے یہ کس سے نکلا ہے تو دیکھئے کس میں سے ہی ساتھ یہ نکلا ہے تقسیم کس میں سے ہی کیا بنا ہے تقسیم تو یہ اسی سے قریب ہے اسی لئے آپ کا افشن نمبر یہ والا جو ہے وہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن لفظ مقام کا مترادف لفظ کیا ہوگا امارت عمارت حویلی اور ساتھیوں حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں دیکھئے علف میم علف راتا یہ والا جو امارت ہے یہ ساتھیوں امیر سے بنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سرداری سرداری اس کا مطلب اور یہ والا جو امارت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیلڈنگ جو ہم سبھی لوگوں کا سپنا ہے کہ ہمارے پاس ایسا گھر ہونا چاہیے ویسا گھر ہونا چاہیے ہم مالدار ہو ہمارے پاس کار ہو ہمارے پاس بائیک ہو لیکن ہمارے پاس چار منجیلا باگھر بھی ہونی چاہیے تو یہ جو ہے نا یہ عمارت ہے یہ والا تو افشن نمبر بی والا مقام من جگہ اور عمارت ساتھیوں اس طرح ہوگا تو یہ والا آپ کا ہو جائے گا اگلا کوششن آپ کے سکرین پر تیرہ نمبر کوششن لفظے بصیرت کی زد کیا ہے بسارت اور اس کے بعد کج فہمی دور اندیشی حسبے بالا میں سے ایک سے زائد اور حسبے بالا میں سے کوئی نہیں ایک بار پلیز جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ایک بار لائک کر دیجئے چلیے تیرہ نمبر کوششن کا کیا ہوگا بہت اچھے اچھے سوالات آئیں گے اور پتا ہے اس بار بی پی ایسی نے ساتھیوں ایسے ایسے سوالات پوچھے تھے جس کا ایمسر تو پتا تھا لیکن بہت آسان تھا بصیرت جو ہے ساتھیوں بصیرت بصیرت کا جو الٹا ہوتا ہے اس کا جو الٹا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوتاہ نظری کوتاہ نظری ہنا یہ آپ کا option میں ہے ہی نہیں تو اسی لیے اس کا ہو جائے گا option number ای والا جو ہے وہ آپ کا right ہو جائے گا اگلا کوششن جو چودہ نمبر میں لفظ سبقت کس کا ہم معنی ہے مقابلہ کا برابری کا آگے بڑھ جانا حسب بالا میں سے ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں دیکھئے برابری کا مطلب ہوتا equal اور مقابلہ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ ساتھیوں ٹھیک ہے لیکن سبقت کا مطلب ہوتا یہ سابق سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھ جانا تو لفظ سبقت کس کا ہم معنی ہے آگے بڑھ جانا کے ہم معنی ہے ٹھیک ہے افسر نمبر سی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن مہمان نواز کا معنی کیا ہے مہمان نواز مہمان نواز کا معنی کیا ہے مہمانوں کی خاطر توازع کرنے والا شریف آدمی با اخلاق حسب بالا میں سے ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں بولتے ہیں ارے وہ بڑا مہمان نواز ہے خاطر توازع کرنے والا ہے یعنی مہمانوں کی دیکھ ریک کرنے والا مہمانوں کی خاطر توازع کرنے والا افسر نمبر اے والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال سولہ نمبر میں میم طابہ صحیح اعراب لگائیے میم طابہ صحیح اعراب لگائیے مو طب اور مو طب مو طب اور حسب بالا میں سے ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں دیکھئے دھیان دیجئے گا آپ نے پڑھا ہوگا طب طب ساتھیوں ایک فن ہے یعنی جس کا مانا ہوتا ہے ڈاکٹری ایک پیشہ کا نام ہے اگر اس پر ساتھیوں لکھا گیا میم اور تو اور با کے ساتھ جے تو اس پر ہوگا زبر اور اس پر بھی ہوگا زبر اور با ہو جائے گا ساکین مطب مطب کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر ساتھیوں پریکٹس کیا جاتا ہے تو یہ مطب کہنا غلط ہے بلکہ مطب میم کے اوپر زبر تا کے اوپر زبر تو مطب ہوتا ہے آفشن نمبر سی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے اگلا کوششن آپ کے سکین پر تترہ نمبر میں چاند کا مترادف نہیں ہے آفتاب قمر ماہ اور حسبے بالا میں سے ایک سے زائد حسبے بالا میں سے کوئی نہیں یعنی چاند کا مترادف کیا نہیں ہوگا قمر کے معنی بھی ہوتے ہیں چاند ٹھیک ہے نا اور ماہ معنی بھی ہوتا ہے چاند لیکن آفتاب کے معنی ہوتے ہیں سورج آفتاب کا معنی خرشید ہنہ یاد رکھئے گا تو ساتھیوں یہ نہیں ہے اسی لئے آفتاب نمبر یہ والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا سترہ نمبر کوششن کا اگلا کوششن اٹھارہ نمبر میں عروج کا متزاد ہے عروج کا متزاد ہے زیان اور زوال زبر حسبے بالا میں سے ایک سے زائد حسبے بالا میں سے کوئی نہیں دیکھئے یاد رکھے عروج عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی کوئی بھی چیز ساتھیوں اپنے پک اپ پہ کبھی ہوتی ہے اس کے بعد اس کا زوال ہوتا ہے زوال کا الٹا اس کا الٹا ہوتا ہے زوال زوال کا مانا ہوتا ہے پستی تو عروج کا الٹا کیا ہوگا زوال بلندی کا الٹا کیا ہوگا پستی ٹھیک ہے چلیے اگلا کوششن آپ کے سکرین پر تجربات کا واحد ہے مجرب اور اس کے بعد تجربہ جربہ حسبے بالا میں سے ایک سے زائد حسبے بالا میں سے کوئی نہیں تجربات کا واحد کیا ہوگا ساتھیوں تو تجربہ کا تجربہ ہوگا کیا ہوگا تجربہ افصر نمبر بی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن لفظ مختصر کا متزاد کیا ہوگا یعنی مختصر کا الٹا کیا ہوگا اختصار مفصل اجمالی حسبے بالا میں سے ایک سے زائد حسبے بالا میں سے کوئی نہیں دیکھئے مختصر کا مطلب ہوتا ہے شورٹ فارمیٹ کسی چیز کو شورٹ فارمیٹ میں لکھتے ہیں تو وہ آپ کا ہو گیا مختصر اگر اسی کو ڈیٹیل میں لکھیں گے تو وہ ہو جائے گا آپ کا مفصل کیا ہو جائے گا مفصل تو مختصر کا نمبر بی اگلا کوششن اکیس نمبر میں ہے عشرت لفظ کا متضاد کیا ہوگا نہیں بولتے ہیں ارے وہ تو عیش و عشرت میں جی رہا ہے وہ تو عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے یعنی آرام عشرت کا متضاد یعنی اس کا اپوزیٹ الٹا غم مصررت نصرت دیکھیں نصرت کے معنی ہوتے ہیں مدد مصررت معنی ہوتا ہے خوشی غم کا مطلب آپ لوگ جانتے ہی ہیں حسب بالا میں سے ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں چلیے کیا ہوگا یہ اکیس نمبر کوششن کا کیا ہوگا رائٹ انسر جی کیا پوچھا گیا ہے عشرت کا متضاد تو اس کا الٹا ہو جائے گا غم کیا ہو جائے گا غم غم ہو جائے گا افشن نمبر یہ والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن عفت لفظ کے کیا معنی ہے عفت کا کیا معنی ہے حجاب معنی ہوگا عزت معنی ہوگا کرامت معنی ہوگا حسب بالا میں سے ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں عفت نہیں بولتے ہیں عفت سے کھلوال مت کیجئے یعنی ساتھیو عزت عفت کا کیا معنی ہوگا عزت ہوگا افشن نمبر بی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن غزہ کی جمع کیا ہوگی غزہ کی جمع غزہ غزائی اگزیہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں دیکھیں یاد رکھیں ساتھیو غزہ جو لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خوراک اس کی جمع ہوتی ہے اگزیہ اور اسی طرح ایک لفظ ہے دواء اور دواء کی جمع ہوتی ہے عدویہ کیا ہوتی ہے عدویہ یہ دونوں جمع اس سے بنا جاتا ہے تو غزہ کی جمع اگزیہ دواء کی جمع عدویہ اور پھر اس کا جمع الجمع بھی بنایا جاتا ہے غزہ کی جمع اگزیہ اور اگزیہ سے ساتھیو اگزیات یہ اس کا جمع الجمع ہو گیا عدویہ سے عدویات تو عدویات جو ہے یہ جمع الجمع ہو گیا جمع والے بیان میں ہم آپ کو بتائیں گے جمع مقصر جمع سالم ہنا اور جمع الجمع اور ساتھیو جے اس میں جمع کس کو بولا جاتا ہے لیکن یاد رکھئے غزہ کی جمع اگزیہ دواء کی جمع عدویہ تو غزہ کی جمع اگزیہ کہاں پر ہے اوفیسن نمبر سی میں ہے آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کشن چوبیس نمبر میں انقلاب کے کیا معنی ہے نہیں بولتے ہیں ارے اس نے تو انقلاب برپا کر دیا یعنی ساتھیو رہبری ہوگا یا آجزی ہوگا تبدیلی ہوگا حسبے بالا میں سے ایک سے زائد حسبے بالا میں سے کوئی نہیں انقلاب کے معنی ہوتے ہیں تبدیلی تبدیلی ٹھیک ہے اوفیسن نمبر سی والا جو ہے وہ رائٹ ہو جائے گا اگلا کشن پچیس نمبر میں اردو میں کونسا رسم الخط مستعمل ہے خط دیوانی خط نسخ خط شکستہ اور حسبے بالا میں سے ایک سے زائد حسبے بالا میں سے کوئی نہیں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھئے کہ ساتھیو اردو جس رسم الخط میں وہ فارسی رسم الخط میں اور فارسی کے دو مشہور ترین ساتھیو خط ہیں ایک خط کا نام ہے خطے خطے نسخ خطے نسخ اور دوسرا خط جو ہے وہ آپ کا ہے خطے نسخ تعلیق خطے نسخ تعلیق خطے نسخ تعلیق تو اردو ساتھیو جس رسم الخط میں لکھا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں خطے نسخ تعلیق کیا بولتے ہیں خطے نسخ تعلیق اور اوفشن میں یہ نہیں ہے تو آپ کا کیا ہو جائے گا option number e والا بہت سارے لوگ بھی دے رہے ہیں ایک بار لائک کر دیجئے ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیجئے ایک بار چلیے اگلا question 26 نمبر میں ہے کس لفظ کا املا صحیح ہے حروف یا حروف یا حروب یا حسبے والا میں سے ایک سے زائد حسبے والا میں سے کوئی نہیں کس لفظ کا املا صحیح ہے تو دیکھئے اصل میں یہ لفظیں جو ہے نا حرف کی جمع حرف کی جمع ہے حروف option number e والا right ہو جائے گا اگلا question ہے کون سا لفظ املا کے حساب سے صحیح ہے نقوش چھوٹی کاف گجارش جن کے ساتھ یا پھر حسبے والا میں سے ایک سے زائد حسبے والا میں سے کوئی نہیں املا کے حساب سے کون سا لفظ صحیح ہے 27 number املا کے حساب سے کون سا لفظ صحیح ہے تو دیکھئے ساتھیوں اجائب جو ہے یہ بلکل صحیح ہے رہا سوال نقوش یہ غلط ہے اصل میں ہونا چاہیے نقوش بڑی شقاف کے ساتھ یہ صحیح ہونا چاہیے گجارش جی جیم کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ گزارش اس طرح ہوگا گزارش گزارش یہ ہونا چاہیے یہ بھی ساتھیوں آپ کا غلط ہے تو آپ کا ہو جائے گا افصن نمبر سی والا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن 28 نمبر میں کون سا لفظ غلط ہے آخر فائدہ نقصان حسبے بالا میں سے ایک سے زائد حسبے بالا میں سے کوئی نہیں کون سا لفظ غلط ہے تو دیکھئے آخر ساتھیوں یہ بلکل صحیح ہے فائدہ بھی صحیح ہے لیکن نقصان یہ غلط ہے نقصان بڑی قاف سے ہوگا پھر صاد ہوگا پھر علف ہوگا نقصان اس طرح لکھاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ غلط ہے تو جو غلط تھا وہی بتانا ہے افصن نمبر سی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن آپ کے سکرین پر 29 نمبر میں لغوی معنی کے علاوہ دوسرا معنی کیا نکالنا کہلاتا ہے لغوی معنی معنی کا معنی لفظ کا معنی حسب بالا میں سے ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں یعنی لغوی معنی کے علاوہ ایک دوسرا معنی بھی نکلتا ہے اس کو کیا بولتے جیسے دیکھئے ساتھیوں ہم لوگ بولتے ہیں اسم اسم کا لغوی معنی کیا ہے نام لیکن ہم اسم سے مراد کیون نام تھوڑی لیتے بولتے کہ دنیا کا کوئی بھی نام جو ہو وہ کیا کہلاتا اسم کہلاتا تو اس کو بولتے اسطلاحی معنی وہ آپ کا ہوتا ہے اسطلاحی معنی اور اس میں ہے نہیں وہ تو اسی لئے آپ کا ہوگا افشن نمبر ای والا جو ہے وہ رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے تیس نمبر میں تفرقہ کے معنی فرق فاصلہ جدائی کے ہیں یہ کون سے معنی کہلائیں گے سمجھئے گا کیا بولا گیا ہے کہ تفرقہ کے معنی جو ہے فرق کے ہیں فاصلہ کے ہیں جدائی کے ہیں یعنی جو تفرقہ کا معنی ہے وہی فرق ہے چاروں کا معنی ایک ہے تو اس کو کیا بولیں گے مترادف معنی اسطلاحی معنی مجازی معنی حسبے بالا میں سے ایک سے زائد حسبے بالا میں سے کوئی نہیں تو اس کو بولتے ہیں ساتھیوں مترادف معنی کیا بولتے ہیں مترادف معنی افشن نمبر یہ والا جو ہے وہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے آپ کے سکرین پر دار الحکومت کے معنی کیا ہے دار الحکومت کے معنی کیا ہے حکومت کا گھر جے اور یہ آپ کا ہو جائے گا چلیے آپ کا ہے دار الحکومت کے معنی کیا ہے دیکھئے دار معنی ہوتے ہیں گھر دار معنی گھر دار معنی گھر اور حکومت جو ہے اس کا معنی ہوتا حکومت یہاں پر دار الحکومت کے معنی اور لغوی معنی ہوگا اس کا ساتھیوں حکومت کا گھر کیا ہوگا حکومت کا گھر اور option number A والا جو ہے وہ آپ کا right ہو جائے گا چلیے اگلا question دیکھتی ہیں اگلا question ہے 32 number میں کہا یہ جا رہا ہے دار الحکومت کا اسطلاحی معنی کیا ہے یعنی دار الحکومت کا لغوی معنی ہوگی یا حکومت کا گھر لیکن اس کا اسطلاحی معنی کیا ہوگا مقام ہوگا گھر ہوگا حاکم کا صدر مقام ہوگا یا پھر حسب بالا میں سے ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں تو دیکھئے دار الحکومت کا اسطلاحی معنی ہوتا ہے حاکم کا صدر مقام یعنی جیسے دیکھئے ہندوستان کا دار الحکومت کیاں ہے تو دہلی بیہار کا دار الحکومت کہاں ہے پٹھنا یعنی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں راج دھانی کیا بولتے ہیں راج دھانی اسی کو بولا جاتا ہے دار الحکومت جہاں سے بیٹھ کے سارے لوگ کیا کرتے ہیں دیز چلاتی ہیں اگلا کوششن ہے 33 نمبر کوششن آپ سے کہاں جا رہا ہے عطر دان کے معنی کیا ہے عطر دان کے معنی ہے اور یہ کون سا لفظ ہے عطر رکھنے کا برتن مرکب ہے برتن مفرد ہے عطر مفرد ہے حسبے بالا میں سے ایک سے زائد حسبے بالا میں سے کوئی نہیں دیکھئے اس میں دو لفظ ہے ایک لفظ ہے عطر دوسرا لفظ ہے دان دان مطلب ہوتا ہے رکھنے کی جگہ عطر رکھنے کی جگہ یہ ساتھیوں مرکب بھی ہے اور اس کے بعد عطر رکھنے کا برتن یعنی کہ اوفسن نمبر ای والا رائٹ ہو جائے گا 33 نمبر کا اگلا کوششن ہے 34 نمبر میں ہم عمر کا معنی بتائیے ہم عمر کا معنی کیا ہوگا ہم عمر کا معنی کیا ہوگا ایک عمر ہونا بے عمر ہونا دو عمر ہونا حسبے بالا میں سے ایک سے زائد اور حسبے بالا میں سے کوئی نہیں ہم عمر کا معنی ہوتا ہے ایک عمر ہونا کیا ہونا ایک عمر ہونا اوفسن نمبر ای والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے 35 نمبر میں مفادات کے معنی بتائیے مفادات کے معنی بتائیے فائدے نقصان ملنا اور اس کے بعد ساتھیو حسب بالا میں سے ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں مفادات کے معنی بتائیے مفادات کے کیا معنی ہے مفادات کے معنی بتائیے جے مفادات کا معنی ہوتا ہے ساتھیو فائدے کیا ہوتا ہے فائدے اوپسن نمبر اے والا جو ہے وہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا تو ساتھیو اس طرح ٹوٹل ہم نے آپ کو جی 35 کوششن کر آیا جو کہ اس چپٹر سے ریلیٹیڈ تھے بتائیے آج کا یہ اہم شیصن آپ کو کیسا لگا یہ کلاس 6-8 کے لیے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہے 9-10 کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہے اور 11-12 کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس کے دیکھیں اردو گرامر جب تک آپ کو بیسک نہیں سمجھ میں آئے گا اردو گرامر سے 10 اگر سوال پوچھا جائے تو 10 میں 10 آپ کا آنا چاہیے جے چونکہ مین پوائنٹ ہوتا ہے اردو گرامر اگر اس میں آپ ایک دو نمبر کم لے آئے گا تو بہت سمجھے کی پریشانی چونکہ اردو عدب کا دائرہ بہت وسیع ہے اردو گرامر کا دائرہ ساتھیوں وسیع نہیں ہے بلکہ ہم اگر پورے چپٹر کو پڑھ لیتے ہیں لگ بگ یہ ہمارا 22 کلاس ہے اور 10-15 کلاس کر لیں گے تو ہم کو اردو گرامر پر کمانڈ حاصل ہو جائے گا تو گرامر میں اگر آپ دکت نہیں کریں گے تو انشاءاللہ او لازیم آپ کا نمبر بہت اچھا رہے گا بیس مضبوط ہو جائے گا ویڈیو کو ایک بار لائک کیجے گا جو لوگ ساتھیوں 6-8 9-10 11-12 جس کی بھی تیاری کر رہے ہیں اپلیکیشن پہ جی ایس آن لائن اپلیکیشن پہ سارے کلاس بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں سنڈے ہے آج اس کا ٹیشٹ بھی لگے گا تو آپ ہمارے اس نمبر پہ یا یہ نیچے والے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر کے ساتھیوں آپ کلاس لے سکتے ہیں اور آپ تیاری کر سکتے ہیں تیاری اچھی کر رہے کیلئے ضروری ہے کہ آپ کہیں سے بھی جڑ کر پڑھئے بہت فائدہ ہوگا کسی کو اور کچھ پوچھنا ہے جے لگاتار ریگولر ساتھیوں میں کلاس دے رہا ہوں دن رات ایک کر کے اور بس وقت کی ضرورت ہے اور وقت کی پکار ہے کہ آپ بھی کاندھا سے کاندھا ملا کر چلئے ارے جو پڑھے گا اسی کا نا سیلیکشن ہوگا جو پڑھے گا ہی نہیں گھر میں بیٹھ کر سیلیکشن تھوڑی ہوگا گپ بازی سے تھوڑی سیلیکشن ہونے والا ہے نہیں کب تک ہم دوسرے کو بنائیں گے ہنہ وقت کی پکار ہے جب سات تاریخ سے آپ کا ایکزام ہوگا تو سات تاریخ سے ایکزام ہونا ہے تو اس کے لئے اپنے آپ کو پریپیر کیجئے تیار کیجئے گورنمنٹ یہ تھوڑی دیکھیں کہ آپ تیاری نہیں کیے ہیں آپ جو ہے دھان کاٹ رہے تھے آپ جو ہے کچھ اور کر رہے تھے یہ نہیں دیکھے گا بلکہ گورنمنٹ آپ کا جب ایکزام ڈیٹ ایناؤسمنٹ کر دیا ہے تو ہم کو سارے کام کا چھوڑ کے ساتھ لگ جانا ہے تیاری میں کسی کو اور کچھ پوچھنا اگر اپنے لائف کو بدلنا ہے تب اور بدلنا نہیں ہے آپ کو وہیں پہ رہنا ہے جہاں پر آپ ہے تو پھر آپ کو کو کون سمجھائے سیٹ ایٹ کب تک آئے گا اب اس میں ٹائم ہے کسی کو کچھ پوچھنا ہے سر آپ اپنا بیچ کیا بولنا ہے نہیں میرا بیچ بھائی کوئی مطلب ہم کسی کو نہیں بولتے میرا بیچ دے لو سارے لوگ چونکہ ہم لوگ پتھر کے بنیوں ہوئے ہیں ہمارا بیچ لے لے کی کوئی شروع نہیں ہے ہم بیچ بیچ بیچنے کے چکر میں بھی نہیں ہے کلاس شروع کرتا ہوں لاشٹ میں ایک دو ورڈ بول دیتا ہوں ساتھی میں بھی یہاں سے محنت کرتا ہوں اب رہا سوال کی سبسیڈری والے سبسیڈری والے پہلے سے بہالی ہوتے ہوئے آیا ہے اور اس بار بھی بہالی ہوئی ہے اور آئندہ بھی بہالی ہوگی تو میں اس میں غلط بتا آپ کو جو information میں دیتا ہوں وہ information صحیح دیتا ہوں اب اس کو negative لے یا positive لے یہ آپ کے اوپر مرضی ہے اب ہم کو یہ سمجھ جو آپ کے من میں چل رہا وہ بات بولوں گا اتنا تو ہر ساتھی اس کو یہ ہے کہ جو نئے بچے ہیں اگر ان سے جو نہ چاہے تو اور کیا فیسلیٹی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور فیسلیٹی ہے اتنا تو سب لوگ بتا سکتے ہیں بینا نیٹ کے کیسے دیکھنا ہے وہ ہم بتا دیں گے ماشتر نوٹ کہا سے ملے گا ماشتر نوٹ سکر میں پڑے ہوئے ہیں اب پہلے ان سب کو پڑھ یہ میں ریلوے جوب میں ہوں کیا ہے ان کا ریلوے جوب کرتا ہوں مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے مجھے کیسے تیاری کرنا ہے چاہیے آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو سنیے کیونکہ آپ کو پڑھنے کا بھی ٹائم کم ملتا ہوگا جو نوٹ سے جاتا ہے اس کو پرنٹ آؤٹ نکل والی جیے ہنا اور اس کے بعد انشاءاللہ بہتر ہوگا پچھلے بار ریلوے جاب میں ہی ایک تھے میں ان کا نام بھول رہا ہوں ان کا بھی سیلیکشن ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کا بھی ہو جائے گا کوئی بہتر کوئی دیکھئے جو لوگ روزگار میں ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ اپنے ڈسٹرک سے باہر رہنے میں کتنی دشواری ہوا ہے تیاری نہیں کر رہا تو صرف ایک دوسرے کی غیوت کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں کرتا تو اس لیے محنت کریں گے میں نے تو دیکھا ہے کہ جب آپ کا ایک result ہو جاتا ہے تو دوسرا result تیسرا result چوتھا result سب ہونا چال ہو جاتا ہے تو آپ بہتر ڈھنگ سے محنت کریں گے تو ہو جائے گا مشکل نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا کہ جو آپ کے classes صبح 8 وزے چل رہے ہیں اور پھر دو پہر میں 2 چاہیے کہ ہم live ہی اس کو سن لیں بعد میں چونکہ ایک گھنٹہ لگاتار سننے میں تھوڑا سا پریشانی ہوگی دکت ہوگی تو کوشش یہ کیجئے کہ ہم اس کو live سن لیں اس کے بعد سمجھ میں آئے تو اس کو سن لیجئے جو نہ سمجھ میں ایک کوپی آپ کے پاس ہونا چاہیے ویڈیو نمبر کے ساتھ اس کو لکھ لیجئے اس کے بعد جو پی ڈی ایف جاتا ہے اس کو آپ دیکھئے پڑھئے انشاءاللہ ہو جائے گا سر آپ جو درس دیتے ہیں کیا اس ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے کسی کو اور کچھ پوچھنا ہے ٹھیک ہے دیکھئے میں آپ کو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے بھائی دیکھو یہ دنیا میں بہت چیزیں ہیں اگر آپ کسی کو سیدھا راستہ بتائیے گا تو وہ سیدھا راستہ کم دیکھے گا اس چیز کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے اپنے مقدر کا فیصلہ آپ خود کیجئے نہیں لیکن چونکہ آپ ہوشیار ہیں اچھائی کے طرف کوئی بھی آپ کو بتائے گا جو اچھائی کا راستہ ہوتا ہے تف ہوتا ہے اور سچی بات کروی ہوتی ہے یہ بات بھی آپ یاد رکھے گا تو سچائی کے راستے پر اور اچھائی کے راستے پر چلنے کے لیے تھوڑا سا ہمت حوصلہ جذبہ اور جنون چاہیے اور آپ کے پاس ایمانداری چاہیے اور پیسن چاہیے جب تک آپ کے پاس صبر استقامت نہیں ہوگا تب تک آپ ساتھی و منزل کو نہیں پاو سکیں گے اب باقی آپ کو کیا کرنا ہے آپ خود سمجھ دار ہو میں ڈیلی ایک چیز کو بول رہا ہوں کہ آپ محنت کیجئے اور اتنی شدت سے محنت کیجئے کہ آپ کی کامیابی آپ کو مل کے رہے یعنی آپ کی کامیابی آپ مقدر بن جائے اللہ تعالی مقدر میں لکھ دے کہ یہ بندہ اس لائق ہے لیکن یہ دنیا ہے ساتھ یہاں پر جتنا ہم کریں گے وہ ہمیں مل کے رہے گا ہم کریں گے ہی نہیں سر پہ ہاتھ رکھ رکھے رہیں گے ہماری تیاری نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے چلیے thank you so much بہت شکریہ ملتا ہوں ملتا